ارشد شریف کی موت کی خبر پر ہنسہ کون؟ جعوید چودری نے بڑی ملاقات سے پردہ اٹھا دیا سینئر صحافی جعوید چودری کے مطابق ارشد شریف کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے نظریات مختلف ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے تھے ارشد شریف نے ایک سیاسی پارٹی کی سائٹ لے لی تھی لیسے نہ اسٹابلشمنٹ کے ساتھ بیگار پیدا ہوا ارشد شریف کو نکالنے میں اسٹابلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا جعوید چودری نے ارشد شریف کی موت کے بعد جنرل باجوا سے ملاقات کو ہنے والی گفتگو کا حال بتایا صحافی کے مطابق سوال پوچھنے پر جنرل باجوا نے بتایا کہ رات کے وقت نیجی ٹی وی کے مالک سلمان ایکبار نے ارشد شریف کے قتل ہونے کی خبر دی اور انہیں ٹاریفون پر بتائے کہ ارشد قتل ہو گیا ہے جنرل باجوا نے جواب میں کہا کہ یہ بہت بری اور افسوسنا خبر ہے پھر سلمان ایکبار سے ہی سوال کیا کہ کہاں قتل ہوا ہے تو انہیں بتایا کہ نیروبی میں جنرل باجوا کے مطابق وہ حیران ہوئے کیونکہ انہیں یہ اطلاعاتی کے ارشد شریف لندن میں موجود ہیں صحافی جعوید چودری کے مطابق جنرل باجوا نے بتایا کہ جب سلمان ایکبار انہیں بتا رہے تھے تو ہنس رہے تھے پھر باجوا نے کہا کہ سلمان صاحب اب ہنس رہے ہیں اس کے بعد فان بند ہو گیا اس کے بعد خبر چلنا شروع ہو گئی یہ تاثر دیا گیا کہ اس سب کے پیچھے اسٹابلشمنٹ کا ہاتھ ہے بہت پروپیگنڈا کیا گیا جنرل باجوا کے مطابق ہم نے نیروبی میں رابطے کر کے تمام لوگوں کو انگیج کیا تاکہ قتل کی اصل وجہ مالوک ہو سکے تاہم ریپورٹ آنے میں عہدے سے سبک دوش ہو چکا تھا تاہم ریپورٹ آنے تک میں عہدے سے سبک دوش ہو چکا تھا